بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے دس سچی پیشگوئیاں جو برج جدی کیپریکون والوں کے ساتھ سال دوہزار چوبیس میں ہو کر رہیں گی یہ پیشگوئیاں نیکٹیو ہیں یا پوسٹیو اور یہ پیشگوئیاں سال دوہزار چوبیس میں برج جدی والوں کے ساتھ کس دن اور کس وقت ہوں گی تو جانتے ہیں اس ویڈیو میں پہلی بڑی پیشنگو یہ ہے کہ سیٹرن یکم مئی سے دسمبر دوہزار چوبیس تک آپ کے دوسرے گھر میں رہے گا تو اس طرح ملازمت پیشہ افراد کو ترکیہ مل سکتی ہیں اور ان کی سیرلی میں کافی حد تک اضافہ ہوگا مئی سے دوہزار چوبیس تک بیروزگار افراد کو بھی شاندار جوب کی آفر ہو سکتی ہے اور اس طرح آمدن میں بھی کافی حد تک اضافہ ہوگا اور کیریئر میں بدلاؤ لاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دوسری بڑی پیشنگو یہ ہے کہ راہو سال دوہزار چوبیس میں آپ کے تیسرے گھر میں رہے گا تو راہو کی تیسرے گھر میں آمد کے ایسے آپ لوگ ہاج عمرہ جیسے مقدس مقامات پر سفر کر سکیں گے اور وہ تمام کیپریکون جو بیرون ملک کام یا تلیم کے سنسلے میں جانا چاہتے تھے تو راہو کی تیسرے گھر میں آمد کے ایسے آپ لوگ بیرون ملک جا سکتے ہیں اور ان کاموں میں آپ کو کامیابیاں حاصل ہوں گی اور اس طرح مشکلات پرشانیوں سے بھی نجات حاصل ہوگی تیسری بڑی پیشنگو یہ ہے کہ کیتو آپ کے نومے گھر میں ٹرانزٹ ہوگا سال دوہزار چوبیس میں تو کیتو کی نومے گھر میں آمد کے ایسے اس طرح نیا کام یا کاروبا شروع کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ بچار کر لیں اس طرح کسی اجنبی پر بروسہ مت کریں نقصان کا اندیشہ موجود ہے اور اس طرح صحت کا بھی خاص کہہ رکھیں آپ کی صحت کے پرابلم ہو سکتے ہیں چوتھی بڑی پیشنگو یہ ہے کہ جوپیٹر یکم مئی دوہزار چوبیس سے دسمبر دوہزار چوبیس تک آپ کے پانچوے گھر میں ٹرانزٹ ہوگا تو جوپیٹر کی پانچوے گھر میں آمد کے ایسے زمین جائدات پروپٹی وغیرہ کے خرید و فروخت کر سکیں گے اور اس طرح اگر آپ کے تعلقات بگڑ گئے تو ان تعلقات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی اور اس طرح آپ کو بڑا انام یا لاتری وغیرہ بھی لگ سکتی ہے پانچوے بڑی پیشنگو یہ ہے کہ جوپیٹر یکم جنری سے یکم مئی دوہزار چوبیس تک آپ کے چوتھے گھر میں ٹرانزٹ ہوگا تو جوپیٹر کی چوتھے گھر میں آمد کے ایسے جنری سے مئی تک اگر آپ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں تو اولاد جیسی خوشیاں نصیب ہوں گی اور اس طرح اگر آپ نے کسی سے کرز لیا ہے تو کرز ہوتانے میں آسانیاں پیچھ آئیں گی اور سٹوڈنٹس کے لئے بھی وقت کافی اچھا دکھائی رہتا ہے چھٹی بڑی پیشنگو یہ ہے کہ سیٹرن یکم جنری سے جولائی دوہزار چوبیس تک آپ کے دوسرے گھر میں ٹرانزٹ ہوگا تو اس طرح یہ چوتھے پانچوے اور یارویں گھر میں نظر رکھنے سے وہ تمام افراد جو شادی نہ ہونے کوئی ایسے پرشان تھے یا رشتہ تیہ نہیں ہو رہا تھا یا شادی میں رکاوٹے آ رہی تھی تو اس طرح آپ کے رشتے تیہ ہو سکتے ہیں اور شادی میں آ رہے رکاوٹے دور ہوں گی عزت اور شورت میں کافی اتک اضافہ ہوگا ساتھویں بڑی پیشنگو یہ ہے کہ مارس یکم جنری سے پانچ فرمی تک آپ کے بار میں اور پھر ستائی اگستی سکتوبر تک چھٹے نیاز گر میں ٹرانزٹ ہوگا پرشانیاں بڑھتے ہوئی دکھائی رہتی ہیں اس طرح والدہ کی صحت کا بھی خاص کیا رکھیں اس طرح اخراجات بڑھتے ہوئے دکھائی رہتے ہیں اور کاموں میں رکاوٹے آ سکتی ہیں آٹھویں بڑی پیشنگو یہ ہے کہ راہو پورا سال سال ہزار چوبیس میں آپ کے تیسرے گر میں رہے گا تو راہو کی تیسرے گر میں آمد کیا ایسے کام کے سنسلے میں آپ کو دوسرے ملک یا دوسرے شہر سفر کرنا پڑھ سکتا ہے اور اس طرح کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا میامت کیا ایسے قسمت کا برپور ساتھ دیکھنے کو حاصل ہوگا نومی بڑی پیشنگو یہ ہے کہ جوپیٹر یکم مئی سے دسمبر دوہزار چوبیس تک آپ کے پانچوے گر میں ٹرانزیٹ ہوگا تو مئی سے دسمبر تک آمدن میں کافی عطا قضافہ ہوگا پرانی خواہشات کی تکمیل ہوتی ہوئی دکھائی رہتی ہے اس طرح آپ نیاگار یا گاری خرید سکیں گے اور مذہب کی طرفی رجان آپ کا بڑھتا ہوا دکھائی رہتا ہے دسویں بڑی پیشنگو یہ ہے کہ جوپیٹر یکم مئی سے دسمبر دوہزار چوبیس تک آپ کے پانچوے گر میں رہے گا تو جوپیٹر دوہے گر پر بھی نظر رکھے گا تو اس طرح اگر آپ لوگ جوب تبدیل کرنا چاہتے تھے تو مئی سے دسمبر دوہزار چوبیس تک آپ لوگ جوب تبدیل کر سکیں گے اور صحت کے معاملات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی پرانے بیماریوں سے نجات حاصل ہوگی اور ازواجی جنگے کے معاملات بے پورسکون رہیں گے تو ناظرین ویڈیو پسند آئے تو مئی چینل کو سسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی لیٹر ویڈیو آپ تک پہنچ رہے